اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر بلال زفر آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو امید کرتا ہوں جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں ناظرین آج میں آیا ہوں آج ہی کھلے آزاد چائے والا انسٹیٹیوٹ پر جو آزاد چائے والا صاحب کا ہے اور یہ ایک سکلز ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے آج کیونکہ اس کا پہلا دن تھا تو میں نے سوچا جا کر دیکھوں کہ کون کون سے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں اور کیا کریکیولم ہے کیا فی سٹرکچر ہے اور کیسا ٹرن آؤٹ ہے سٹوڈنٹس کی ریسپونس کیسی ہے یہ کھلا ہے جناب فیفتھ روڈ پر راولپینڈی سیٹلائٹ ٹاؤن ایریا میں اور بلڈنگ بہت اچھی ہے انٹرنس تو اتنی زیادہ وسیع نہیں ہے کیونکہ اردگلد کافی کمرشل ایریا ہے لیکن اندر کافی سپیشیس ہے اور بہت اچھے سے بنا ہوا ہے یہاں پر آزاد بھائی کی لائف سٹوری کو سمپ کیا گیا ہے کہ کہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور کیا کیا انہوں نے کیا اوورویو کہ کس طریقے سے وہ اس آئیڈیا تک پہنچے کہ ایک سکلز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ بنا کر لوگوں کو ٹرین کر سکیں یہ ہے آزاد چائے والا یہاں پر انہوں نے انٹرنس پر ہی اپنا پوسٹر لگایا ہوا ہے یہ ریسپشن تھا یہاں پر آپ پیچھے LED ڈسپلے پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں کتنے کتنے ویکس کے ہیں اور کتنی کتنی فیز ہیں آپ اس کو سٹیل کر کے دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے کیونکہ آگے موو کر جاؤں گا تو اگر آپ دو سٹورنٹس کو ارینج کر سکتے ہیں تو آپ کو پچھس پچھس فیصد دسکاؤنٹ مل جائے گا otherwise کچھ کورسز کی فیز کافی زیادہ تھی کچھ کی ٹھیک ٹھیک تھی اور مجھے یقین ہے کہ آزاد بھائی نے ان کو اگر develop کیا ہے ان کا curriculum decide کیا ہے تو I hope کہ انشاءاللہ وہ سارا کچھ سوچ سمجھ کر ہی develop کیا ہوگا اور اس curriculum میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو اس اس course کے student کو سیکھنی چاہیے یا آنی چاہیے تاکہ وہ market میں اچھا perform کر سکے deliver بھی کر سکے اور اچھے پیسے بھی بنا سکے تو یہ reception پر جو عملہ تھا کافی helpful تھا کوئی بھی question کسی کو بھی تھا وہاں پر جا کر ان سے پوچھ سکتا تھا لوگوں کا turn out بہت اچھا تھا جیسے کہ آپ کو میں ابھی دکھانے لگا ہوں یعنی جب میں یہاں پر آیا تو لگ بھگ میرے خیال میں کم از کم اگر زیادہ نہیں بھی تو دو ہزار لوگ تو تھے ہی یہاں پر دو ہزار ایک بہت بڑی amount ہوتی ہے اور کچھ classes میں تھے کچھ reception پر تھے کچھ یہاں وہاں دیکھ رہے تھے اور information لے رہے تھے تو میں نے بھی ان سے پوچھا کہ programming کا course کتنے کا ہے تو جیسا کہ آپ نے LED screen پر دیکھا ہی ہوگا کہ 1,95,000 rupees کا course ہے وہ 10 weeks کا جس میں programming languages سکھائی جاتی ہیں ابھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے جا کر سارے classrooms کا visit کرواوں گا ازاد بھائی صاحب سے کچھ گفتو شنید بھی ہوئی تھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو ساتھ کچھ tips and tricks شیئر کروں گا اور اسی ویڈیو میں خاص طور پر آگے جا کر سنیے گا ایک student کا میں نے review بھی لیا مطلب ایک تو میں خود تھا اور اپنے دماغ سے آپ کو سارا کچھ سوچ کر بتا رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا تھا میرے علاوہ کسی کا تو میں at least opinion لوں تو میں نے ایک student کا لیا اس کا بھی آگے جا کر سنیے گا کہ کیا کیا کہا اس نے institute کے بارے میں اس کی رائے بھی قابل احترام ہے اور important ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے background میں آزاد چائے والا صاحب کا golden button اور silver button displayed ہے which shows کہ کتنے عرصے سے وہ محنت کرتے آئے ہیں channel کو develop کرنے میں انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور اگر ان کا channel آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو بہت سی بہت سی کام کی باتیں ملیں گی میں سمجھتا ہوں کہ it's one of few channels in Pakistan جو free of cost اتنی کام کی information دیتا ہے مطلب کہ آزاد بھائی goes out of the way to help people ایسے لوگوں کی جن کو ان چیزوں کے بارے میں بالکل پہلے سے نہ ادراک ہوتا ہے نہ ہی اندازہ ہوتا ہے وہ A to Z guide کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی بات مجھے ان کی پسند تھی اور کئی سالوں سے میں ان کو watch کرتا آ رہا ہوں یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتا ہوں یہ ویڈیوگرفی کا اورینٹیشن ہو رہا تھا یعنی کہ بریفلی وہ دکھا رہے تھے کہ کیا کیا ایکوئیپمنٹ ہے کیسے ٹرین کریں گے اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیکھ رہے تھے اس کلاسروم میں انٹر ہو کر فرس ٹائم اتفاق ہوا کہ میں دیکھ سکوں پراپرلی کہ پروفیشنلی کیا 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 سیٹ اپ ہوتا ہے لیکن میں نے سیمپل ایک موبائل کیمرہ یعنی سمارک فون کیمرہ سے ہی کام چلائے ابھی یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ایک باسکٹ میں بیڈز ڈسپلیڈ ہیں اوپر آپ دیکھیں کہ کیسے ایلی ڈی ایرنیجمنٹ ہے اردگرد کیسے کیسنگ ہے جناب یہ سب کچھ ہوتا ہے تب ہی تو تھم نیلز پر اتنی پر رونق اور خوبصورت اور اپیلنگ ڈبل روٹیا نظر آتی ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کلک کرنے کا اور پھر ویڈیوز کو ویوز ملتے ہیں مطلب یہ فرس ٹائم تھا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا تھا کہ کھانے کی کتنی پیاری تصویریں جو ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے بڑے بڑے یوٹیوب چینلز پر جو فروڈ ولوگرز ہوتے ہیں وہ مجھے سمجھایا کہ کس طریقے سے شوٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی کچھ کھانوں کے بھی ولوگز بنائے تھے لیکن یقین کیجئے ٹیسٹ میں تو بہت اچھے تھے دیکھنے میں بھی میری آنکھ سے بہت خوبصورت تھے لیکن کیمرہ میں میں ان کی خوبصورتی کو دکھا نہیں سکا کیونکہ سمارٹ فون سے جب آپ بناتے ہیں ولوگز تو وہ ساری خوبصورتی کو کیپچر نہیں کر سکتے اچھا ابھی اسی ولوگ میں میں آگے جا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہی ڈبل روٹی جب اس کیسنگ میں سے اور لیڈی لائٹ میں سے نکال گی تو میں نے ٹیبل پر رکھی تو کیسی لکھ آ رہی ہمارے ایڈکیشنل انسٹیوٹس میں تعلیم دیتے تھے لیکن جوب سرچن سکلز ہونی سے کھائی جاتی جس کی وجہ سے بڑے پالشت اور بچے بھی اچھی جوبز لینڈ نہیں کر پاتے کیا آپ اس سلسلے میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جب سکلز مل جائیں گی اس کے بعد کہاں سے جوب سرچ کی جائیں ان سکلز کو کہاں پر یوز کیا جا سکتا ہے لیکن سم بڑی جس نے پہلے پروگرامنگ کبھی کی ہوئی نہیں ہے کسی اور بیکگراؤنڈ سے آتا ہے اس کو بلکل نہیں پتا کہ یہ چلو میں نے لانگوڈجز بھی سیکھ لیں ان کو یوز کہاں کروں گا تو اس کا انہوں نے ریپلائی کیا بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہر بندے کے اپنے اوپر ہے وہ کتنی انپوٹ دیتا ہے کتنے اچھے سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے مطلب ان کے ڈیویلپ کورسز اور کریکیولم اور انسٹرکشنل فورمیٹ سارا کچھ اچھا ہے اب آپ کی طرف سے بھی محنت درکار ہوگی آپ کوشش کریں گے تب ہی کچھ سیکھ پائیں گے اور اس کے بعد sky is the limit اچھا یہاں پر میں آپ کو لے کر آئے ہوں پروگرامنگ کلاس کے اورینتیشن میں مطلب کہ اورینتیشن کے لئے بھی انسٹرکٹر نے یہاں پر آنا تھا یہاں پر میں آپ کو دوبارہ لے کر آوں گا اسی کلاس میں میں نے ایک سٹوڈنٹ کا انٹرویو کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے آگے جا کر اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گا پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو ہی آپ کو سمجھ جائے گا دیکھ سکنے state of the art سمپلیسٹک لیکن اچھا and nicely arranged and managed furniture تھا انٹیریئرز بہت خوبصورت تھے everywhere all spaces were very well conditioned bathrooms were neat and clean اس کے لابہ پوسٹرز ہر پوسٹر ایک داستان بیان کر رہا تھا یا تو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے لگایا گیا تھا یا آپ کے فوکس کو درست کرنے کے لئے بنایا گیا تھا کہ کیا چیزیں ہیں جو learning میں آپ کو فوکس کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرسکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد صاحب کی اس پوری approach کا جو ایک fundamental جو ایک juice ہے جو ایک crux ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کیا خرابیاں ہیں ہمیں کن skills کی ضرورت ہیں اور ان کو ہم کیسے جلدی سے سیکھ کر market میں perform کرسکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت important نہ صرف ہماری نوجوان نسل کے لئے بلکہ ماں باپ کے لئے بھی اتنی ہی ضروری ہے کیونکہ وہ بہت الجن کا شکار ہوتے ہیں جیسے ہی ان کے بچے FSC پاس کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہی ہم سے کوئی غلط decision نہ ہو جائے اپنے بچوں کے حوالے سے ان کے future کے حوالے سے جنرلی لوگوں کو صرف انجنیئرنگ یا ڈاکٹر کی لائن کا پتہ ہوتا ہے لیکن nowadays tens of others لائنز ہیں جن میں اگر انسان چلا جائے اور صحیح طریقے سے محنت کرے تو اپنا future بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے رانے چاہیے یا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے بنا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے کیا ہے کریکلپ میں پروگرامی میں جو ہے وہ HTML CSS JavaScript PHP اور MySQL جو ہے وہ آپ کو لے کے چلے گے بورشتراب جو ہے وہ optional ہے اگر مطلب سکتا ہے کہ بورشتراب ہم انٹرمیٹر تک لے کے آئیں گے آپ اتنے فابل ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنے خود کی درد سائید بنانا جائیں گے آج ویورز یہاں پر کچھ انٹرسٹڈ سٹودنٹ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں آزاد چائی والا اسٹیٹوٹ میں دیکھنے کے لیے کورسز پی سٹرکچر تو پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا اوبزوریشن پہ اسلام لیکم آپ کا نام میرا نام توسیق میراج توسیق میراج صاحب کہا سوات شانگلہ سوات کا کوئی علاقہ شانگلہ وہاں سے آئے آپ کیا سیکھنے آئے میں پروگرام ہی سیکھنے آیا تھا لیکن یہاں پر جب آیا اور ریسیپشن پہ معلومات آسل کے آزاد سر کا انسٹیٹوٹ ہے تو بہت اچھا ہی ہوگا بے شک لیکن جو فیسیز ہے میرے خیال سے زیادہ ہے جو افوردی نہیں ایک عام سٹوورن کے لئے کیونکہ یہ پروگرام کا 195,000 لیتے ہے تو دیئرس آئی 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 ٹن وی ٹ وی ٹ وی آئی ٹن وی ٹ وی ٹ وی 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 آئی آپ نے ابھی کیا تعلیم حسی کیونکہ میں بی ایسی کمیوٹر سائنس کر رہا ہو آپ ایسی بھی بیشلرز کمیوٹر سائنس کر رہے ہو تو پوسیبیلیٹی ہے کہ پروگرام جو سکھایا دیا اور میں نے کہ کہ وی آئی کیا کرکی کیا کرکی لگا دو بندوں کو لائیں پچیس پیس پیس ملکے اور ملکہ پس پیس 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 سی دیو کیا جیسا کہ یہ کر stitch س deceived ملکہ پیس ملکہ میرا بیش پیس ملکہ کا خرچہ میں نے جس انسٹیوٹ میں داخلہ دیا ہے تو اس میں یہ خاص تل کا خرچہ بھی اس میں نکل جاتا ہے اپنے بیسوں میں اور یہ کورس اور باقی سب ہو جاؤ وہ سکس منت کا ہے تو مطلب ایک کچھ زیادہ سیکھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاؤ گے پاؤ گے دو مہینہ بہت شارٹ ٹائم بھی ہے ٹین ویکس بہت شارٹ ٹائم ہے میں اس میں تھوڑی سی اپنی observation دینا جاؤں گا کہ مانگ لیجے بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں 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 لیکن دس ویکس میں اگر آپ کو پڑھا کروائیں گے that means کہ بہت ہی دنس قسم کے لیکچرز ہوں گے آپ کو ایک ایک میں بہت زیادہ کچھ ہوگا جو سیکھنے store کرنے reflect upon کرنے اور permanent memory کا حصہ بنانے بھی ہوگی ہاں وہ بھی یہ بات بھی ہے اس میں چونکہ اگر ٹین ویکس اس دھائی مہینے ٹین ویکس میں نے کہا کہ تقریباً پر اڈے کلاسج ہوگی وہ 4hs کی کلاسج ہوگی تو جب 4hs یا پر کلاسج لیں گے تو اسی بات ہے جب ہسٹل میں جائیں گے اس کو پر روائز کریں گے تو بہت ٹین لگے اتنے کے اوپر اتنے کے اوپر مطلب پانی سر سے نکل جائے گا اسپیشلی پروگرامی ہوتی گا تیہنی کل ہے جو نوویس ہو جس نے پہلے کبھی اس چیز کو نہ کیا ہوا تو آپ جہاں کر رہے ہو ابھی وہاں پر کیا فی سٹرکچر ہے آپ کا جہاں آپ کہہ رہے ہو 6 months کا کورس ہے وہاں پر تو 50,000 6 months کا کورس ہے فی سٹرکچر ہے اور جیسا بس اس میں وہ انٹلشپ بھی آفر کر رہتے ہیں اور کلاسج بھی 1 hour 1 to 2 hour 2 hour maximum تو انشاءاللہ کل سے وہ ہی سٹارٹ کروں گے میں یہاں پر اپنی میں دیوھی کامی میں اپنے میں اپنے پر اپنے پر اپنیم جو لینگوژے سکھائی چاہتی ہیں ائچ ٹی ایم ایل ار اپنے پر اگر کوئی جانونی ہو کوئی دل سے شوق دیکھتا ہو اور وہ اسم ہو کی مجھے سٹرکنے اسے تو انوائن بھی اتنا content وجی جو آپ سکھ سکتے ہیں اور اور میں نے پرسنلی اس کو ایکسپریئنس کیا ہے بہت اچھے طریقے سے انسان اگر کرنا چاہے تو اس کو سیکھ سکتا ہے لیکن it takes too much dedication اتنی ساری distractions ہوتی ہیں گھر میں یا office میں رہتے ہوئے کہ آپ میں capability تو ہوتی ہے سیکھنے کی لیکن کیوں کہ آپ نے اس کو اپنے شیڈیول کا حصہ نہیں بنایا ہوتا یا you are not determined enough کہ آپ اپنے شیڈیول میں سے ایک بگ چنک اس کو ڈیلی بیسیس پر دے سکو that's why میں سوچتا ہوں کہ آپ خود سے نہیں کر پاؤ گے آپ ایک جگہ آوگے ڈیلی تو اگر آپ پر ازم ہو تو ہاں پر زیادہ بہتر سیکھ پاؤ گے لیکن full time دینا پڑے گا تو تب ہی سیکھتا ہے exactly it's worth it کوئی نہیں بھی related اس چیز سے جسے میں civil engineer ہوں اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں کہ میں وقت چیزیں پڑھیں لیکن اب یہ ایسی سکلز ہیں جو آپ ضرورت پڑ رہی ہیں اور ہمیں کسی چیزتا ہے اسی چیزتا ہے سیکھنا چاہیے اگر آپ افورڈ کرسکے manage کرسکے تو آئیں یہاں پر ضرور لیکن اگر آپ کو expensive لگتا ہے تو there's a load of content available on my nose کیا کیا دیکھتا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت اس سے بوچیں ایک تفاہ اس کو باہر رکھیں دیکھ ستے ہیں کہ لائٹس کے بغیر کیسا ایفیکٹ آتا ہے اور لائٹس کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے exactly میرا بھی ہی سامان مرم یہ ہی چاہ رہا ہوں اور انہوں نے نا اس کو مرم یہ اس سے پتا چلتے ہیں فوڈ vlogs کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ابھی اس کو باہر رکھا ہوا ہے اور اب اسی باسکٹ کو میں اس کیسنگ میں رکھ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے اوپر سے جب میں پکچر لوں تو بہت ہی نکھری ہوئی خوبصورت آئی گی تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انسٹیٹیوٹ ہے لیکن سب کورسز کی فیس مناسب نہیں ہے کچھ کی مناسب ہے کچھ کی نہیں مناسب یہ پیرنٹس کے لئے ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں اور خاص طور پر لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے بھی خود بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کل اتنے برائٹ ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کونسی سکلز ان ڈیمانڈ ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دس ویکس کے عرصے میں پروگرامنگ کو سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں اتنا کونفیٹنس ہے اپنے اوپر تو آئیں فیس بے کریں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہی پڑھایا جائے گا جگہ بہت ساف ستری تھی ویلوکرپ تھی اور ریسورس فول تھی اور سب سٹاف بہت ہیلپ فول تھا اور ایک پروفیشنلی ڈیولپڈ انسٹیٹیوٹ تھا یہ کوئی پیڈ پرو موشن نہیں ہے میں یہاں پر آپ کے لئے آیا ہوں خاص طور پر کہ آپ لوگوں کو آگاہ کر سکوں اگر آپ لوگوں کو پسند آئی میری محنت تو شکریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس کو شیئر کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تو شکریہ موسیقی